بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سن رہے ہیں نویل جلال کی قسط نمبر سترہ اور اس کے مصنف ہیں ایمی راحت بابو لال نے تجویز پیش کی تھی کہ یہاں سے نکل چلا جائے اور کوئی دوسری پناہگاہ تلاش کی جائے لیکن کوئی اور دوسری پناہگاہ ان کے علم میں نہیں تھی پولیس جس طرح سے ان کی تلاش میں تھی اس کے تحت اس وقت یہ جگہ محفوظ نہ تھی کہیں بھی وہ پولیس کی نگاہ میں آ سکتے تھے اس لیے تہ یہ پایا کہ یہ رات یہیں گزاری جائے اور دن کی روشنی میں جنگلوں میں نکلا جائے تیر تک وہ بیٹھے سوچتے رہے پھر بانو اور بابو لال سو گئے شوکت بیگ سے آرام کرنے کے لیے کہا گیا لیکن اس کے دل کو لگی ہوئی تھی وہ نہ سویا اور ایک جگہ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا دوسرا آدمی ابراہیم تھا جسے نین نہیں آ رہی تھی اس کی چھٹی حص بتا رہی تھی کہ کچھ ضرور ہوگا شوکت بیگ کو بلا وجہ رہان نہیں کیا گیا صبح ہونے میں زیادہ وقت نہیں رہ گیا تھا بانو اور بابو لال مست نین سو رہے تھے کہ اچانک قیامت پھٹ پڑی دوڑنے والی بھوگی کافی زور سے ان بھوگیوں سے ٹکرائی تھی جس رفتار سے وہ آئی تھی اگر اسی رفتار سے ان ڈبوں سے ٹکراتی تو یقینی امر تھا کہ تمام ڈبے ایک دوسرے میں گھس جاتے اور یہ چاروں ان کے درمیان چٹنی بن جاتے لیکن چونکہ یہ لائن طویل عرصے سے استعمال نہیں ہوئی تھی اور اس پر جھاڑ جھنکار پتھر اور دوسری لکڑیاں پڑی ہوئی تھی اس لیے بھوگی کی رفتار سست ہو گئی تھی اس کے باوجود وہ ان بھوگیوں سے کافی قوت سے ٹکرائی تھی ڈبوں سے ٹیک لگائے بیٹھے ابراہیم اور شوکت بیگ اپنی جگہ سے اچھل کر بھانو اور بابولال کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے بھوگی کی دوار سے ٹکرائے بھانو اور بابولال اچھل کر چھت سے جا ٹکرائے اور اگر ابراہیم انتہائی ہوشیاری سے دونوں لاتیں بابولال کے سینے پر مار کر اسے دور نہ پھینک دیتا تو بابولال اس سراخ میں جا پڑتا جو انہوں نے باہر نکلنے کے لئے فرش میں بنایا تھا ابراہیم نے خود زخمی ہونے کے باوجود بابولال کو بدترین موت سے بچا لیا تھا کیونکہ دھکے سے ڈبے چل پڑے تھے اور بابولال ان کے زنگ خوردہ پئیوں میں آ جاتا تاہم سب ہی کچھوٹیں لگی تھی ان کی بندوقیں نہ جانے کہاں سے کہاں جا پڑی تھی اور ابھی اسی افتاد سے سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ دونوں طرف سے گولیاں چلنے لگیں اور بوگی میں جل ترنگ بجنے لگا سب خاموش تھے تب بھانو نے آہستہ سے کہا نیچے نکل چلو نیچے انہوں نے فرش پر رینگ رینگ کر بندوقیں تلاش کی اور رینگ تے ہوئے بوگی کے فرش سے نیچے جا نکلے گولیاں تواتر سے چل رہی تھی نیچے اتر کر وہ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ لیٹ لیے اور بھانو نے باہر کی صورتحال دیکھی گولیاں دونوں سمت سے چل رہی تھی اور پولس کی کافی تعداد موجود تھی وہ بوگیوں میں محفوظ تھے کیا خیال ہے ابراہیم بھانو نے سرگوشی کی میری رائے مانو گے بھانو ہاں ہاں بولو بتاؤ ایک بھی گولی مت چلاو یہ گدے صرف دو سمتوں میں ہیں اور اپنی دانست میں انہوں نے ہمیں بند ڈبے میں گھیر لیا ہے انہیں یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم کس طرح اس سے باہر آگئے ہیں اچھا پھر یہاں سے نکل چلو ان سسروں کو چھوڑ دیا جائے ایسے تو نہیں چھوڑیں گے لیکن ذرا آرام سے نمٹیں گے ان سے ابراہیم نے جواب دیا اور بھانو تیار ہو گیا بابو لال اور شوکت بیک کو بھی یہ ہدایت کر دی گئی اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ سینے کے بل کسکنے لگے اور ریل کے آخری ڈبے کے پاس پہنچے اور پھر اس کے نیچے سے نکل کر کھلے آسمان تلے آ گئے وہ لوگ ابھی تک ڈبے کو نشانہ بنائے ہوئے تھے اگر وہ کربو جوار کے امکان کو بھی خیال رکھتے تو بھانو آج اپنی زندگی کے سب سے خطرناک حادثے سے دو چار ہو جاتا زمین پر شپکلیوں کی طرح رینگتے ہوئے وہ کافی دور نکلائے اور پھر جھاڑیوں کی آڑ لے کر اٹھ کھڑے ہوئے پولس والے ان کے خلاف موثر کاروائی کر رہے تھے ان کی چلائی ہوئی گولیوں نے غالباً اب بوگی میں سراخ کر دیئے تھے اور وہ اس کے قریب ہوتے جا رہے تھے دل تو چاہ رہا ہے کہ ان سسنوں کو اسی جگہ کون میں نہلا دوں مگر ابراہیم تو نے روک دیا ہے بھانو پولس والوں کے دوڑتے بھاگتے سائے دیکھتا ہوا بولا ان لوگوں سے تو کسی وقت نمٹ لیں گے بھانو اس وقت شوکت بیک کی بیوی بچوں کا معاملہ ہے وہ ہمیں مل جائیں پھر ان سب کو دیکھ لیں گے ہاں یہ تو ٹھیک ہے پر اب کہاں چلنا ہے گنپت راؤ کے ہاں ابراہیم نے کہا اور تینوں چونک پڑے میرا خیال ہے پولس اس وقت وہاں نہ ہوگی جتنی پولس ہے وہ یہاں موجود ہے ہمیں اس کے گھر میں داخل ہونے میں دکت نہیں ہوگی اور تم لوگوں کا کیا خیال ہے کیا گنپت راؤ پولس کی ان کاروائیوں سے بے خبر ہوگا کیا شوکت کے بیوی بچوں کے بارے میں بھی بابو لال بولا میرا خیال ہے اسے ضرور کچھ معلوم ہوگا چلو پھر اس سسرے سے پوچھیں گے بھانو نے کہا اور وہ تاریکیوں کا سہارا لیتے ہوئے آگے بڑھتے رہے جگہ جگہ لوگ مجمع لگائے خوف زدہ کھڑے تھے وہ سٹیشن کی طرف سے آنے والی گولیوں کی آوازوں کو سن رہے تھے اور ان کے بارے میں کیاس آرائیاں کر رہے تھے بھانو اور اس کے ساتھیوں کو ان لوگوں کی نگاہوں سے بھی بچنا تھا بہرحال وہ ان سے بچتے ہوئے بلاخر گنپت راؤ کی حویلی پہنچ گئے حویلی بھی جاگ رہی تھی سارے کے سارے لوگ ایک جگہ جمع تھے چونکہ رات کا وقت تھا اس لئے دور دور تک کی آوازیں صاف سنی جا سکتی تھی یہ تو چھوٹا سا شہر تھا جس کے محلے زیادہ دور نہیں تھے گولیوں کی آوازیں یہاں بھی صاف سنی جا رہی تھی بھانو اور اس کے تینوں ساتھی حویلی کے پچھلے حصے سے اندر کود گئے اور پھر حویلی کے بالکل اندرونی حصے میں داخل ہو گئے اس دوران کسی سے بھی مٹ بھیڑ نہیں ہوئی تھی وہ اتمنان سے اس کے کمرے میں داخل ہو گئے جہاں ایک بار پہلے بھی آ چکے تھے اسی جگہ شوکت بیگ نے گنپت راؤ کے جوتے لگائے تھے کمرے کی تیز روشنی میں انہوں نے ایک دوسرے کے زخم دیکھے بھانو کی پیشانی زخمی تھی کھال پھٹ گئی تھی اور اس سے خون بہ کر پیشانی پر جم گیا تھا دونوں ہاتھوں کی کونیاں چھل گئی تھی اور آستین خون علود ہو رہی تھی ابراہیم کے آزا پر خاصا گہرہ گھاؤ آ گیا تھا یہی کیفیت بابولال اور شوکت بیگ کی بھی تھی بابولال ذرا باہر بھی نظر رکھو گنپت راؤ مہراج کسی بھی لمحے آ جائیں گے بھانو نے کہا اور بابولال دروازے پر جم گیا وہ لوگ آہستہ آہستہ باتیں کرتے جا رہے تھے پھر بابولال نے انہیں خاموش کروایا کوئی اس طرف آ رہا تھا وہ سب چھپ گئے کمرے میں اندر آنے والی ایک نوجوان عورت تھی اور وہ بے دھڑک اندر گھوسائی تھی اور پھر ابراہیم نے اسے اتمنان سے دبوچ لیا تھوڑی دیر تک وہ ابراہیم کے بازوں میں دبی شدید جدو جہد کرتی رہی اور اس کے بعد بے بس ہو گئی بس کیوں اس عمر میں موت کو بلا رہی ہے حلق سے آواز نکلی تو گولی حلق میں گھج جائے گی ابراہیم خوفناک لہجے میں بولا اور اس نے عورت کا مو چھوڑ دیا عورت اس کی گرفت سے نکل کر زمین پر گری اور اس نے سہمی ہوئی نگاہوں سے ان چاروں کو دیکھا لمبے قد کاٹ کی چار خوفناک آدمی مسلحہ کھڑے تھے انہیں دیکھ کر کپ کپانے لگی اور پھر شاید خوف کی شدت سے بہوچی ہو گئی بابو لال نے اس کے پیشانی پر بندوق کی نال رکھ کر کہا آنکھیں کھول دے ورنہ بھیجا باہر نکل پڑے گا لیکن اس کی آواز پر عورت کے بدن پر یا پپوٹوں میں کوئی جنبش نہیں ہوئی تب اس نے گردن لائی اور بولا سچ مچ بہوش ہو گئی انہوں نے اسے اٹھا کر ایک جگہ لٹا دیا جہاں سے وہ جنزر نہیں آ سکتی تھی اور پھر انتظار کرنے لگے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ باہر سے ایک مردانہ آواز سنائی تھی مالتی اے مالتی کیا کرنے لگی یہاں آ کر اسے آواز دینے والا بھی اندر گھسایا اور بندوق کی نال اس کی کمر سے آ لگی وہ اچھل کر پلٹا لیکن بھانو نے نال ہی سے اسے دھکا دے دیا اور وہ چاروں شانے چت گرا لیکن گرتے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو بابو لال نے کالر سے پکڑ کر دیوار سے دے مارا اور پھر بندوق کی نال اس کی گردن پر رکھ کر اسے زور سے دبا دیا نوجوان کے دونوں ہاتھ رحم کی بھیق مانگنے والے انداز میں پھیل گئے بلکل خاموش رہو حلق سے کوئی آواز نہ نکلے بولو اس عدائت پر عمل کرو گے بھانو نے کہا اور اس نے سر کو جنبش دی تب بھانو کے اشارے پر بابو لال نے بندوق کی نال اس کی گردن سے ہٹا لی ممالتی کہاں ہے اس نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا ارام کر رہی ہے اس طرف چنتا مت کرو ویسے کون ہے وہ تمہاری پتنی ہے میری اور تم کون ہو کیا نام ہے تمہارا یہ گنپت راؤ کا بیٹا انت راؤ ہے شوکر بیک بول اٹھا خوب تمہاری پتنی اس کمرے میں کیوں آئی تھی بھانو نے پوچھا پتا جی کی چھڑی اور انگوچہ لینے وہ باہر جا رہی ہیں کہاں سٹیشن پر گولیاں چل رہی ہیں اور مگر مگر نوجوان خاموش ہو گیا ہاں ہاں آگے بولو بھانو کیا تم بھانو ہو بلکل ٹھیک خیال ہے تمہارا یہ بھانو مہراج ہیں ابراہیم نے کہا کیا تم پولیس کی گولیوں سے زخمی ہوئے ہو پولیس ہی کی کوشش سے زخمی ہوئے ہیں مگر انت راؤ جی کیا تم نے اپنی دھرم پتنی کی زندگی سے دلچسپی رکھتے ہو ابراہیم نے پوچھا وہ وہ نردوش ہے اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے انت راؤ لرستہ ہوا بولا تو پھر یہ بتاؤ کہ شوکر بیک کی بیوی اور بچے کہاں ہیں شوکر بیک کی بیوی بچے بگوان کی سوگن میں اپنے بچے کی سوگن کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم انت راؤ نے کہا اس کے چہرے سے سچائی ٹپک رہی تھی لیکن ایک بار پھر انہیں محتاط ہونا پڑا باہر سے گنپت راؤ کی آواز سنائی دے رہی تھی کیا سو گئے تم دونوں یہاں آ کر مالتی بیٹی گنپت راؤ کے ساتھ ان کی پتنی بھی تھی یہ دونوں بھی مو اٹھائے اندر گھسائے تھے اور بندوق کی نال ان کی کھوپڑی سے بھی آچپ کی انہیں بھی دھمکیا دی گئی اور پھر بھانو نے پوچھا اور کون یہاں آئے گا کوئی نہیں کوئی نہیں گنپت راؤ رو دینے والی آواز میں بولا تب پھر دروازہ بند کر دو اور خبردار سمجھداری سے کام لو کوئی حرکت کی تو زندگی ممکن نہیں ہوگی ہائے رام کیا تم پھر تھاکر کے جوتے مارو گے گنپت راؤ کی پتنی معصومیت سے بولی اور یہ لوگ بے اختیار سوچیں گے دیوی جی ویسے گنپت راؤ پر بڑے ادھار ہیں ہمارے بہت کچھ وصول کرنا ہے ان سے بھانو بولا باہر قدموں کی آوازیں پھر سنائی دے رہی ہیں راؤ جی جو کوئی بھی ہو اس سے کہہ دو کہ آرام کرنے لیٹ گئے ہو اب کہیں نہیں جاؤ گے خبردار آواز میں لرزش نہ ہو ورنہ اسی وقت دروازہ بجنے کی آواز سنائی دی گنپت راؤ نے خوف سزا انداز میں اپنی طرف تنی ہوئی بندوق کو دیکھا اور پھر حلق صاف کر کے بولے کون ہو میں دھوتی ہوں مہراج یہ پرکاشی جی جاگ گئے ہیں کیا مالتی جی یہاں موجود ہیں باہر سے نوکرانی کی آواز سنائی دی اور ابراہیم نے آگے بڑھ کر گنپت راؤ کے کان میں سرگوشی کی کہ گنپت راؤ نے گردن ہلا دی تھی پھر اس نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر تقریباً چار ساڑھے چار سالہ بچے کو گود میں لے لیا اور بولا بس اب کسی کو یہاں آنے سے منع کر دینا ہم آرام کر رہے ہیں اچھا اچھا تھاکو جی نوکرانی نے جواب دیا اور واپس لوٹ گئی گنپت راؤ کی گود میں بچہ تھا اس لیے اس بار بھانو نے دروازہ بند کیا تھا انداز راؤ نے آگے بڑھ کر بچے کو گود میں لے لیا گنپت راؤ پریشانی سے ان لوگوں کی شکلیں دیکھ رہا تھا میرے خیال میں اور سب ٹھیک تھا گنپت راؤ لیکن یہ جگہ چھوٹی ہے کوٹھی میں اور کوئی ایسی جگہ تلاش کرنی پڑے گی جہاں ہمارے آرام کا مناسب بندوبست ہو جائے کیا کوئی ایسی جگہ ہے میں نہیں سمجھا گنپت راؤ نے کہا جہاں ہمارا قیام تھا وہاں تو آپ کی کوشش سے پولیس پہنچ گئی ہے مگر ابھی تو ہمیں یہاں رکنا ہے اس سلسلے میں آپ کی یہ حویلی ہمیں پسند آ گئی ہے گنپت جی یہاں چند روز آپ کے ساتھ گزارنے کی سوچی ہے ابراہیم یہ کام تم کرو گے گنپت راؤ کے ساتھ جا کر کوئی بڑی اور اچھی جگہ دیکھ لو اور ہاں ذرا خیال رکھنا گنپت راؤ جی بہت چلاک آدمی ہے چلو ابراہیم نے گنپت راؤ کی گردن میں ہاتھ ڈال کر کہا اور گنپت راؤ ایک بار پھر دروازے کی طرف بڑھ گئے بے ہوش مالتی کو بھی تھوڑی دیر کے بعد ہوش آ گیا تھا جو جگہ ابراہیم نے گیا تھا تب ان سب کو اس جگہ منتقل کر دیا گیا اس کے علاوہ ابراہیم نے ایک اور چلاکی کی بابو لال کے ساتھ جا کر وہ رسوئی سے کھانی پینے کا بہت سارا سامان اٹھا لائے تھا بھوک لگی تھی ابراہیم بھانو نے پوچھا نہیں بھانو مہراج اب ہم اپنا کھانا پینا ان پر تو نہیں چھوڑ سکتے ورنہ یہ آسانی سے ہمیں بے ہوش کر کے پولیس کے حوالے کر سکتے ہیں ابراہیم بولا دیکھا گنپتراؤ آپ کے بھی گروہ موجود ہیں ویسے آپ نے بہت برا کیا گنپتراؤ بات نہ مانی ہماری کون سی بات گنپتراؤ نے کہا بتیسی نکال کر ہاتھ پر رکھ دیں گے اگر جھوٹ بول کر بے وکوف بنانے کی کوشش کی پولیس جو کچھ کرتی پھر رہی ہے ہمیں معلوم ہیں ابھی تو بہت سے کرزے چکانے ہیں آپ سے سنو گنپتراؤ جی ہم یہاں موجود ہیں آپ کی دھرم پتنی جی بیٹا پوتا اور بہو یہ چاروں ہماری گولیوں کی ضد پر ہیں آپ کے علاوہ اگر اس کمرے کے آس پاس کسی دوسرے نے قدم بھی رکھا تو یہ چاروں دوبارہ آپ کو نہ مل سکیں گے ہاں ان کی لاشوں کو کریا کرم کے لیے آپ کے حوالے ضرور کر دیا جائے گا اس لیے اگر کوئی آئے تو آپ اس سے ضرور ملیں جو دل چاہے بات کریں بس ان لوگوں کی زندگی آپ کی مرضی پر ہے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے بھانوں میں تمہارے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہوں گنپتراؤ نے تھکے تھکے لہجے میں کہا دن نکل آیا تھا ان لوگوں نے ناشتہ کیا گنپتراؤ کو باہر جانے کی اجازت دے دی گئی تھی انہوں نے رسوئی میں جا کر اپنے بیوی بچوں کے لیے ناشتے کا بندوبست کیا اور پھر خود ہی ناشتہ لے کر اندر آ گئے جس صورتحال سے دو چار ہو گئے تھے اس سے فرار کی کوئی صورت ذہن میں نہیں آ رہی تھی بیوی بیٹا پوتا اور بہو موت کے نشانے پر تھے اور ان کی پوزیشن بہت نازک تھی اس لیے وہ کوئی غلط قدم اٹھانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا ملازموں سے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کمرے میں ہیں اگر کوئی آئے تو انہیں اطلاع دے دی جائے اور دن چڑے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ایک نوکر نے دروازہ کھٹ کھٹا کر پولیس افسر شام کپور کے آنے کے اطلاع دی بھانو نے انہیں جانے کی اجازت دے دی تھی گنپتراؤ چل پڑے بہت بری حالت تھی ان کی دل چاہتا تھا کہ پولیس کو کوئی اشارہ دے دیں پھر دل لرز جاتا تھا اپنے اہل خاندان خون میں ڈوبے نظر آتے تھے اسی کشم کشمے یہاں پہنچ گئے جہاں پولیس افسر شام کپور اور کملہ شنکر موجود تھے ان دونوں کو دیکھ کر گنپتراؤ کا موٹ خراب ہو گیا کوئی خوشخبری لائے ہوں گے آپ رات کو تو بڑی مہا بھارت ہوئی ہے انہوں نے کسی قدر تنزیہ انداز میں کہا ہاں مگر بات نہیں بن سکی راؤ صاحب یہ کمبخت بھانو کوئی چھلاوا لگتا ہے یہ بات نہیں ہے انسپیکٹر صاحب بلکہ ہندوستانی پولیس دراصل ڈاکوں اور دوسرے مجرموں کو پکڑنے کے قابل نہیں رہی ہے انگریز آقاؤں نے اسے ایش پرست بنا دیا ہے اور اب اس سے محنت کا کوئی کام نہیں ہوتا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں راؤ صاحب ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں بھانو نہ ہوا کوئی بھوت ہو گیا پورے ہندوستان کے پولیس اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور وہ صرف دو تین آدمیوں کے ساتھ اسے نچاتا پھر رہا ہے کب تک راؤ صاحب بلاخر ایک دن اس سے نجات مل جائے گی رات کو ہی ہم نے اس پر قابو پا لیا تھا مگر نہ جانے کیا ہوا نہ جانے کیسے وہ نکل گیا خیر چھوڑیں اس بات کو یہ بتائیں کہ شوکت بیک کے بیوی بچوں کا کیا کرنا ہے میرا خیال ہے کہ اب انہیں چھوڑ دینا چاہیے کملہ شنکر حیرانی سے گنپت راؤ کا چہرہ تکنے لگا گنپت راؤ کے رویے تو اس حیرت انگیز تبدیلی کو اس نے بزدلی کی علامت سمجھتے ہوئے بولا افسوس یہ ممکن نہیں ہے میں انہیں صبح ہی روانہ کر چکا ہوں وہ اب میرے لئے بہت کار آمد ہوں گے وہ کیسے راؤ صاحب نے خوفتدہ لہجے میں پوچھا شوکت بیک کے بارے میں یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ اب بقائدہ بھانو کے ساتھ مل گیا ہے وہ بھانو کے کچھے ساتھیوں میں سے ایک ہے اور گنپت راؤ جی مجھے بھی بھانو کا نشاہ ہو گیا ہے جس کام میں شریقانتی لال جی نکام ہو گئے ہیں میں اس کی تکمیل کر کے نام اور اہدہ کمانا چاہتا ہوں اس لئے اب میں بھانو کے خلاف ایک وقائدہ موہم چلانے کا خواہش مند ہوں شام کپور نے کہا لیکن ہماری شامت آ جائے گی کیوں ارے تم سمجھتے کیوں نہیں کیا بھانو کو یہ شبہ نہیں ہوگا کہ میں نے اس سلسلے میں تمہاری مدد کی ہے اس کا امکان نہیں ہے راؤ صاحب تم کیا جانو تم کیا سمجھو راؤ صاحب نے عجیب سے لہجے میں کہا اور شام کپور چونک کر انہیں دیکھنے لگا راؤ صاحب سر جکائے بیٹے تھے اور بہت پریشان نظر آ رہے تھے کوئی خاص بات ہے گن پت راؤ جی اس نے مائنی خیز لہجے میں کہا گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا اور چلاک افسر بغور ان کا جائزہ لینے لگا پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا بہرحال راؤ صاحب ہم اب بھی آپ سے بڑی امیدیں رکھنے ہیں بھانو کے بارے میں اگر کوئی بات ہو تو مجھے یکملہ شنکر جی کو ضرور بتائیں پولیس سے جو بھی مدد درکار ہو وہ اس کے لئے تیار ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے پتا ہے کہ پولیس میری کیا مدد کرے گی یہ آنے والا وقت بتائے گا شام کپور نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا گن پت راؤ نے بڑی سرد مہری سے انہیں رخصت کیا اور پھر وہ اٹھ کر مردار قدموں سے اس کمرے میں آ گئے جہاں ان کی موت موجود تھی ان کا پوتا جاک اٹھا تھا اور بھانو سے بے تکلفی سے بات کر رہا تھا بھانو کو بھی اس بچے کی گفتگو میں بہت مزا آ رہا تھا لو تمہارے دادا جی آ گئے ان سے کہو دروازہ بند کر دیں بھانو نے کہا دروازہ بند کر دیں دادا جی آپ کو معلوم نہیں یہاں ڈاکو شوپے ہوئے ہیں یہ بھی ڈاکو ہیں میں بھی ڈاکو ہوں ارے نہیں نہیں پرکاش جی تم ڈاکو نہیں ہو تمہارے دادا جی تمہیں پولیس افسر بنائیں گے تو پھر میں تمہیں گرفتار کرلوں گا بچہ بولا نہ بیٹا نہ تم ہمیں گرفتار مت کرنا بلکہ تم کوشش کرنا کہ کسی کو ڈاکو نہ بننے دو یہ کوشش تمہارے دادا جی بھی کرتے تو آج اس مسئیبت سے دو چار نہ ہوتے ہاں گنپت راو جی کون آیا تھا شام کپور اور کملہ شنکر کیا کہہ رہے تھے اپنی ناکامی کی کہانی سنا رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے شام کپور مزید پولیس فورس لینے جا رہا ہے ہم چوکت بیک کے بیو بچے کہاں ہیں وہ مجھے کیا معلوم بتا دو راو جی بتا دو دیکھو پرکاش کتنا پیارا بچہ ہے تم نہیں چاہتے کہ یہ جوان ہو اور تمہارا نام اونچا کرے کیا مطلب تم سمجھتے ہو راو جی تو کیا تم اسے مار دوگے شوکت بیک کے بچے بھی ایسی ہی پیاری پیاری باتیں کرتے ہوں گے بچے تو سب ہی ایک جیسے ہوتے ہیں راو جی بھانو نے کہا اور گنپت راو نے گردن جھکا لی پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ افسردہ لہجے میں بولے بگوان کی سوگن میں نے شام کپور سے کہا تھا کہ وہ شوکت بیک کے بیوی بچوں کو چھوڑ دے پھر اس نے کیا کہا اس نے انہیں یہاں سے کہیں اور بھیجوا دیا ہے اس کا خیال ہے کہ شوکت بیک ان کی وجہ سے بھانو کی گرفتاری میں مدد دے گا گنپت راو نے کہا اور شوکت بیک کی حالت خراب ہو گئی اس نے ہجانی لہجے میں کہا گنپت راو اگر پولیس کے ہاتھوں میرے بیوی بچوں کو کوئی نقصان پہنچا اگر وہ مجھے نہ ملے تو خدا کی قسم میں تیرے خاندان کی کسی عورت کسی بچے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا خدا کی قسم موت بھی مجھے اس ارادے سے باز نہیں رکھے گی گنپت راو لرز گیا ان کی بہو مالتی اور پتنی زارو کتار رونے لگیں بیٹا وحشت زدہ ہو گیا شوکت بیک کی آنکھوں سے شولے نکل رہے تھے بڑی مشکل سے گنپت راو کے موں سے نکلا میں کوشش کروں گا کوشش نہیں گنپت راو تمہیں صرف چوبیس گھنٹے دیا جاتے ہیں صرف چوبیس گھنٹے اور اس کے بعد تمہارے خلاف انتقامی کاروائی شروع ہو جائے گی اس دوران تم شوکت بیک کے بیوی بچوں کو ان کے گھر پہنچا دو ورنہ تم زندہ ہوگے مگر تنہا تمہارے خاندان میں ایک بھی عورت اور بچہ زندہ نہ ہوگا میں پوری پوری کوشش کروں گا مجھ پر وشواش کرو مگر مجھے جانے کی اجازت دے دو تم جا سکتے ہو گنپت راو لیکن آنے والا وقت تمہارے ہاتھ میں ہے بھانو نے کہا اور تھوڑی دیر کے بعد گنپت راو باہر نکل گیا بھانو اور اس کے ساتھیوں نے صرف شوکت بیک کی وجہ سے یہ خطرہ مول لیا تھا شام کپور کے چہرے پر گہرے غور و فکر کے آثار نظر آ رہے تھے گنپت راو کے ہاں سے واپسی پر وہ کچھ الجا الجا ستا پھر وہ لوگ اپنی ریائش گاہ پر آ گئے کملہ شنکر بھی رات بھر کا نہ صرف جاگہ ہوا تھا بلکہ سخت جدو جہد بھی کرتا رہا تھا اگر اسی جدو جہد کا کوئی نتیجہ برامت ہو جاتا تو دوسری بات تھی لیکن وہ لوگ شدید ناکامی سے دو چار ہوئے تھے سینکڑو کارتوس ضائع ہوئے تھے تین بوگیاں تباہ ہو گئی تھی جن کے ذمہ داری انہی پر آئید ہوتی تھی بہرحال وہ خود بھی بہت تھکا ہوا تھا میں نہیں سمجھا سوئیں گے نہیں تھوڑی دیر کملہ شنکر نے پوچھا ارادہ تو یہی تھا شنکر جی مگر گنپت راؤ جی نے میری نیند اڑا دی ہے کیوں تم نے ان کی بدلی ہوئی کیفیت محسوس نہیں کی ہاں کی ہے مگر اس میں کون سی خاص بات ہے وہ پولیس کی ناکامی سے خوف زدہ ہیں ایک بار جوتے جو کھا چکے ہیں سوچ رہے ہوں گے کہ کہیں پھر مسئیبت نہ آ جائے نہیں شنکر جی بس اتنی سی بات نہیں ہے کیا مطلب میں کچھ اور ہی سوچ رہا ہوں میرا خیال ہے رات کے حادثے کے بعد بھانو سے ان کی کوئی ملاقات ضرور ہوئی ہے انہوں نے ایک انہونی بات کہی تھی تمہیں یاد نہیں کون سی انہونی بات انہوں نے کہا تھا کہ شوکت بیک کے بیوی بچوں کو رہا کر دیا جائے کیا یہ انہو کی بات نہیں میرا خیال ہے اس بار انہیں کوئی بہت بڑی دھمکی ملی ہے جو وہ پولیس کو بھی بتانے پر آمادہ نہیں ہے ضرور کوئی خاص بات ہے میرے مند میں ایک اور شبہ ہے شنکر جی جس کی تصدیق مجھے کرنی ہوگی کیا شبہ کملہ شنکر نے پوچھا بتاؤں گا اس بارے میں تھوڑی دیر آرام کر لیں شام کپور نے کہا لیکن آرام کرنے کی محلت اب بھی نہیں ملی گنپت راؤ کے آنے کی اطلاع ملی تھی دونوں نے شری گنپت راؤ کا سواگت کیا شام کپور کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے تھے میں نے پہلے ہی کہا تھا گنپت راؤ جی پولیس آپ کی دوست ہے دشمن نہیں آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کی سیوہ کے لیے آئے ہیں بتائیے کیا پریشانی ہے آپ کو اس نے کہا مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے میں بس ایک کام کے لیے آیا ہوں آپ کے پاس شوکت بیگ کے بیوی بچے رہا کر دیے جائیں ان کی گرفتاری غیر قانونی ہے اوہ غیر قانونی کیوں ہیں مجھے شوکت بیگ ہے ان بچوں کا کیا دوش ہے پولیس شوکت بیگ اور بھانو کو گرفتار کرنے کے لیے یہ کاروائی ضروری سمجھتی ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ انہیں رہا کر دیا جائے آخر کیوں گنپت راؤ جی آخر کیوں یہ بتا دیں اس کے بعد آپ کی بات پر غور کیا جا سکتا ہے آپ سمجھتے کیوں نہیں مسلمانوں کی مخالفت مول نہیں لینا چاہتا ہوں انہیں پولیس نے گرفتار کیا ہے آپ سے کیا تعلق مجھ سے بحث مت کرو انہیں رہا کر دو میں تمہیں اس کی مو مانگی قیمت دینے کو تیار ہوں سوچ لیں راؤ صاحب ہاں سوچ لیا تب آپ بھانو کو ہمارے حوالے کر دیں ہم شوکت بیگ کے بیوی بچوں کو رہا کر دیں گے شام کپور نے کہا بھانو کیا وہ میری جیب میں ہیں ہاں راؤ صاحب وہ آپ کی جیب میں نہ صحیح مگر آپ کو اس کے بارے میں ضرور معلوم ہے باز آجاؤ ان باتوں سے باز آجاؤ بھگوان کے لئے مجھے پریشان مت کرو میں تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں اگر چوبیس گھنٹے کے اندر اندر شوکت بیگ کے بیوی بچے نہ ملے تو وہ میرے بچوں کو ہلاک کر دیں گے وہ ضرور انہیں ہلاک کر دیں گے گنپت راؤ چیخ پڑے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے پولیس پوری جان فیانی سے آپ کی حفاظت کرے گی آپ کی ساری کوٹھی پولیس والوں سے بھر جائے گی اس کے باوجود کچھ نہیں ہوگا گنپت راؤ جی روتے ہوئے بولے کیوں نہیں ہوگا راؤ صاحب اس لیے کہ بھانو اور اس کے ساتھی میری حویلی میں موجود ہیں انہوں نے میری پتنی میرے بیٹے اور پوتے کو یرغمال بنا رکھا ہے وہ سب ان کی بندوقوں کے عزت پر ہیں گنپت راؤ شدت جذبات میں کہہ گئے اور پھر انہوں نے اپنا مو پیٹ لیا یہ کیا کہہ گیا میں یہ کیا بھول ہو گئی مجھ سے یہ میں کیا کر بیٹھا وہ غمزدہ لہجے میں بولے اور شام کپور ان کے قریب آ گیا چنتہ نہ کریں گنپت راؤ جی پولیس آپ کے سارے خاندان کی حفاظت کی ذمہ دار ہے آپ نے بہت اچھا کیا جو ہمیں یہ بات بتا دی رات کا پرحول سناٹا فضائے بسیط پر مسلط تھا گنپت راؤ کی حویلی سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی حویلی کی دیوڑی بے گنپت راؤ جی ایک عرام دے کرسی پر دراز اپنے دل کی دھڑکنیں گن رہے تھے ان کا سارا وجود کانپ رہا تھا دل و دماغ پر ایسا بوجھتاری تھا جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا انہیں احساس ہو رہا تھا جیسے وہ بہت بڑی مسئیبت میں پھنس گئے ہو غلطی مجھ سے ہوئی ہے شوکت بیک یا دھولپور کے دوسرے مسلمان تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے ان سے نمٹنا کوئی مشکل کام نہیں تھا لیکن جب بات بھانو کی آ پڑی تھی تو مجھے سوچنا چاہیے تھا بہت ہی اچھا ہوتا کہ میں اس چکر میں نہ پڑتا بھانو کی دشمنی آسان کام نہیں ہے انگریزی قوت اس پر کابو پانے میں ناکام رہی ہے تو میں کیا اور میری بسات کیا رہ گئے یہ پولس والے تو ان کی کیا ہے یہ کوئی نہ کوئی کارنامہ دکھا کر اپنے عہدے بڑھوانا چاہتے ہیں انہیں اس سے کیا غرض کہ کون جیتا ہے یا کون مر گیا اب تک جو لوگ بھانو کے ہاتھوں مارے گئے انہیں کون سا بچا لیا گیا ہائی رام اب کیا ہوگا اگر پولس اب بھی بھانو کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی تو اس کے بعد بھانو کبھی ریائت نہ کرے گا شام قبور نے اسے پوری تسلی دی تھی اور اپنی ساری سکیم بھی سمجھا دی تھی پولس نے ٹھیک بارہ بجے حملے کا وقت مقرر کیا تھا چار پولس والے بھی اس مقصد کے تحت نوکروں کے بھیس میں حویلی میں موجود تھے لیکن گنپتراؤ کو پولس کی ناکامی کا پورا یقین تھا وہ سوچ رہا تھا کہ آخر پولس کون سا جادو کرے گی کہ ان کے اہل خاندان بھی بچ جائیں گے اور بھانو بھی گرفتار ہو جائے گا اب تک تو کوئی ایسا جادو نہیں ہوا تھا اب کون سی نئی ترقیب آزمائی جائے گی پولس سٹیشن سے واپس آ کر وہ بھانو سے ملے تھے بھانو اور اس کے ساتھی بڑے مطمئن تھے انہیں کوئی تشویش نہیں تھی پھر انہوں نے گنپتراؤ کی یہ بات بھی مان لی کہ گنپتراؤ کو آزاد رہنے دیا جائے تاکہ کوئی ملنے والا آئے تو اسے شبہ نہ ہو ابھی تک تو گنپتراؤ نے بھانو کو کوئی شبہ نہیں ہونے دیا تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ بھانو اگر ایسا ہی نرم چارہ ہوتا تو اب تک انگریز سرکار اس کی گرفتاری میں ناکام نہ رہتی گھڑیال نے بارہ بجے کا گجر بجایا گھڑکن کی رفتار میں بھی اضافہ ہونے لگا اسی اثنا میں دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو اس نے لرست وجود کے ساتھ باہستگی دروازہ کھولا شام کپور ہی تھا لیکن ایک دہاتی کے بیس میں آپ حشیار رہیں گنپتراؤ جی اس نے سرگوشی میں کہا ہاں گنپتراؤ جی بڑی مشکل سے بولے تھے حالات میں کوئی تبدیلی تو نہیں ہوئی نہیں بھانو اور اس کے ساتھ یہ اپنی جگہ موجود ہیں ہاں وہ وہیں ہیں الفاظ اس کے حلق سے پھنس پھنس کر نکل رہے تھے اور نوکروں کے بھیس میں جو پولیس والے ہیں وہ بھی اندر ہی موجود ہیں گنپتراؤ نے اپنے خوف پر کابو پانے کی کوشش کرنے لگا اب جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے ہمت کر کے پولیس افسروں کا ساتھ دینا چاہیے ممکن ہے کامیابی نصیب ہو جائے کچھ دیر انتظار کریں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے باہر پولیس کے پچاس جوان موجود ہیں اس کے علاوہ میرے ان آدمیوں نے بھانو اور اس کے ساتھیوں کو بہوش کرنے کی کوشش کی ہوگی جو اندر موجود ہیں اگر وہ ناکام بھی رہے ہوں گے تو کوئی حرج نہیں ہے مگر آپ کیا کریں گے گنپتراؤ کے لہجے میں غیر یقینی پر پھر عود آئی تھی بس دیکھتے رہے آپ شام کپور نے کہا اور پھر وہ دھیمے سروں میں سیٹی بجانے لگا دیکھتے ہی دیکھتے دس جوان بندوقوں سے لیس اندر داخل ہوئے شام کپور نے ان کے اندر آنے کے بعد دروازہ بند کر دیا اور پھر اس نے گنپتراؤ کو اشارہ کیا بس آپ دور سے ہمیں وہ جگہ بتا دیں جہاں بھانو موجود ہے ٹھیک ہے لیکن شام کپور جی گنپتراؤ روحانسی آواز میں بولے اور شام کپور نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا چنتہ نہ کریں گنپتراؤ جی حوصلہ کریں اگر بھانو گرفتار ہو گیا تو سرکار آپ کے اس تعاون کو کبھی نہ بھولے گی اگر وہ گرفتار نہ ہوا تو میں بھی اس کے انتقام کو موت کے بعد بھی نہ بھولوں گا گنپتراؤ آہستہ سے بولے اور دبے قدموں شام کپور کو لیے اس جگہ پہنچ گئے جہاں بھانو یرغمالیوں کے ساتھ موجود تھا اب آپ کو آخری کام کرنا ہے ذرا ایک منٹ رک جائیے شام کپور نے سرگوشی میں کہا اور پھر دھیمی آواز میں رک رک کر تین بار سیٹھی بجائی لیکن اس سیٹھی کا کوئی جواب نہیں ملا تھا کیا کر رہے ہیں یہ شام جی سیٹھی کی آواز اندر بھی سنی جا سکتی اور بھانو اتنا بے وقوف بھی نہیں ہے گنپتراؤ نے مری ہوئی آواز میں کہا یہ میرے ساتھی کہاں مر گئے شام کپور آہستہ سے بولا اس کی آنکھوں میں تشویش کے اثار نظر آنے لگے گنپتراؤ جی پھر کھاپنے لگے تھے شام کپور نے اس کے بعد دیر نہیں کی گنپتراؤ کے آگے بڑھ کر بولا ایک بات سن لے جلدی کریں شام کپور بیچینی سے بولا اپنے آدمیوں کو موجود نہ پا کر اسے بھی تشویش ہو گئی تھی گنپتراؤ جی بادل ناقاستہ آگے بڑھے اور انہوں نے دروازے پر دستک دی بھانو مہراج دروازہ کھولیں ایک کام ہے اندر روشنی تھی جس کی کرنے دروازے کی جھریوں سے پاہن نکل رہی تھی وہ انتظار کرتے رہے لیکن دوسری طرف کوئی آہٹ نہ سنائی دی پولیس کے جوان بندو کے تانے ہوئے تھے بھانو مہراج ایک ضروری کام ہے دروازہ کھولیں گنپتراؤ نے رو دینے کے انداز سے کہا دروازے کو اندر کی طرف دبایا تو وہ کھلتا چلا گیا گنپتراؤ اچھل کر پیچھے ہٹ گئے شام کپور برک رفتاری سے کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گیا اور اس کے پیچھے ہی پولیس کے دوسرے جوان بھی اندر گز گئے تھے لیکن اندر کا منظر روح کو لرزا دینے والا تھا کمرے کے فرش پر چار لاشیں پڑی ہوئی تھیں جن کی گردنیں ان کے شانوں سے الگ تھیں یہ ان چار پولیس والوں کی لاشیں تھیں جو نوکروں کے بھیس میں یہاں موجود تھے شام کپور دم بخود کھڑا رہ گیا تھا لیکن گنپتراؤ برداشت نہ کر سکے اور پولیس والوں کو دھکیل کر اندر گھسائے پورے کمرے میں خون ہی خون پھیلا ہوا تھا گنپتراؤ کے حلق سے دلخراش چیخ نکلی اور وہ اپنے قدموں پر کھڑے نہ رہ سکے وہ بری طرح سینہ کو بھی کر رہے تھے دو پولیس والوں نے انہیں سنبھالا ورنہ وہ خون پر سے فسل کر گر پڑتے ارے ارے یہ کس کی لاشیں ہیں ارے کیا یہ سب مارے گئے ہوا نا سب وہی جس کا مجھے خوف تھا وہی ہوا نا ہائی رام وہی ہو گیا وہ بری طرح رونے پیٹنے لگے شام کپور نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا حوصلہ کیجئے گنپتراؤ جی حوصلہ کیجئے یہ سب آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں بلکہ وہ پولیس والے ہیں جو یہاں تائنات تھے ارے تمہارا ستیان آس تم نے مجھے برباد کر دیا ارے تم پولیس والے ہو یا گسیارے بھانو کو گرفتار کرنے چلے تھے ہائی رام میری لٹیا ڈبو دی ارے تمہارا بیڑا غرق ہٹ جاؤ چھوڑ دو مجھے میں پولیس کمیشنر سے ملوں گا میں تمہیں تمہاری اوقات بتا دوں گا کیا سمجھا تھا تم نے گنپتراؤ کو کیا میں تمہاری لئے آلہ کار تھا ارے میں تو جانتا تھا کہ تم لوگ نکمے ہو بھانو پر کبھی بھی کابو نہ پاس سکھو گے لیکن تم نے تم نے مجھے بھی فسوا دیا ارے تمہارا ستیان آس ارے تمہارا ستیان آس گنپتراؤ نے غصے اور رنج کے عالم میں شام کپور کا سینہ پیٹ ڈالا اسی وقت شام کپور کی نگاہ ایک طرف اٹھ گئی ایک چھوٹی سی میز پر ایک سفید کاغذ رکھا ہوا تھا شام کپور نے آگے بڑھ کر وہ کاغذ اٹھا لیا اور اسے پڑھنے لگا بھانو کا خط تھا جو گنپتراؤ کے نام ہی تھا سامین کرام آپ سن رہے تھے ناول جلات کی کس نمبر ستارہ کس نمبر اٹھارہ سننے کے لئے اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے